کوئی ایسا کام کوئی ایسا فیل کوئی ایسا حکم اسلام نہیں دیتا جو انسان نہ کر سکے یا اس کی فطرت سے ہٹ کر ہو جب اتنی آسانی ہے اور اتنی شفقت والا رحمت والا معاملہ کیا گیا ہے انسان کے ساتھ تو پھر وہ قرآن اور حدیث سے دور کیوں ہے یا وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث پر اب اس دور میں عمل نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں کچھ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے الجنیں بہت زیادہ پیدا کر دی ہیں ایک عام آدمی اتنی بصیرت نہیں رکھتا کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی ایک چیز کو لے لے اختلاف بہت زیادہ ہے اور کچھ اختلاف تو ہوتے ہیں کہ دلیل ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کے وہ دلیل معلوم نہیں وہ اب اختلاف کر بیٹھا جب اس کو دلیل مل جائے گی وہ اختلاف سے دور ہو جائے گا کچھ اختلاف ہیں اس انداز کے کہ فہم ایک ہی چیز یعنی ایک آیت ہے یا ایک حدیث ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں اختلاف ہو گیا تو پھر ہم جیسا کہ ابھی ہمارے شیخ یہ بات کر رہے تھے کہ صرف صالحین سے ہم نے لینا ہے تو وہ فہم پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور مبارک میں لوگ تھے یعنی اصحاب رسول انہوں نے اس حدیث کو براہ راس پیارے نبی سے کس طرح سمجھا اس آیت کو جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کس طرح سمجھایا تو اس اعتبار سے ہمارے لیے وہ لوگ مشل راہ ہیں ہمارے لیے وہ بڑے ہی انمول لوگ ہیں آج ہم استحضاء کرتے ہیں اور ان کے نام کا مزاک اڑاتے ہیں صلف صالحین کہہ کر ٹھٹھا کرتے ہیں یا منحج کا نام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ ان امور کو سمجھ نہیں پاتا وہ پھر ایسی حرکات کرتا ہے یا پھر اگر وہ کوئی صحیح طریقے سے بات سمجھا نہیں پاتا تو پھر وہ ایسی چیزوں کا سہارہ لیتا ہے صلف صالحین کا منحج صلف صالحین کی جو دعوت ہے وہ قرآن اور حدیث سمجھنے میں ہمارے لیے ممید و معامن ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو اس راستے کو اپنا لیں گے تو وہ جو الجنے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی پہلی جو بات میں نے کہی ہے کہ دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر اختلاف ہونا جب میرا مد مقابل مجھے وہ دلیل پیش کر دے گا اختلاف ختم ہو جائے گا اور یہ انسانیت کی پہلی یہ چیز ہے کہ وہ دلیل کو قبول کرے اور دلیل کے آگے اپنی اکل کے گھوڑے نہ چلائے دھڑائے تو دوسری بات وہ فہم میں اختلاف تو جب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ اس آیت یا اس حدیث سے صحابہ اکرام تابین تبا تابین یہ مراد لیتے تھے تب بھی چونکہ وہ مبارک دور کے لوگ ہیں اور انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے تو ہم ان کی بات کو اس بنیاد پر ترجیح دیں گے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے براہ راست اس کو سمجھا اور سکھا ہے اور دوسری وجہ ہم لوگوں کی دین بیداری ہے کچھ چیزیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گھٹن کا محول پیدا کر دیا گیا ہے اختلافات بیجا بڑھا دیے گئے ہیں اور کھینچہ تانی بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی اگر کوئی بندہ پورے شعور کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اگر میدان میں قدم رکھتا ہے سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لیتا ہے ہم دنیا کی بڑی بڑی مشکل ترین زبانیں اور کتابیں اور پھر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ کونسی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے آپ دنیا کے معاملات لے لیں فزیکس سائنس بائیولوجی کمیسٹری ریاضی آپ تو ماشاءاللہ فان کے ماہر ہیں تو ان میں بھی کتنے اختلافات ہیں تو پھر بھی ہم ان کو حل کرتے ہیں تو اگر اس میں اختلاف ہو گیا یا اس میں کوئی گھٹن یا الجن پیدا ہو گئی تو اس کو بھی اگر ہم چاہیں ہم مخلص ہوں تو اس کو دور کر سکتے ہیں حقیقی اس چیز کو لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام مقصود ہو اسلام بالکل اور اس چیز کو اپنی فرقے کا پرچار مقصود نہ ہو پھر ہی سمجھ آئی نکتہ تو ہی سمجھ تو آ سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے جیسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے آپ کا آگے مشن کیا ہے آپ کس لیے چاہتے ہیں تو اس کو یقیناً حل کیا جا سکتا ہے